ساتھی ساتھ جو آپ کے پیرا ملٹری فورسز جو چناؤں میں لگتی ہیں اور ہر سال لگ جاتی ہیں جو ان کو کارے کرنا پڑتا ہے سرط پہ رہ کے وہ ایک طرح سے ہر سال ان کو آپ ڈیپلائی کرتے ہیں اور پھر جو ایک بڑی چیز جو ہوتی ہے جو ہم لوگوں نے چناؤں کے اندر جو دیکھا ہے کہ جب ہر سال چناؤں ہوئے گا تو پولٹیکل پارٹیز اور جو گورنمنٹ بھی ہوتی ہیں وہ الیکشن موڈ میں ہی چلتی رہتی ہیں تو کافی کچھ نرنے جو ہوتے ہیں وہ پربھاوت بھی ہوتے ہیں تو جو نرنے لینے کا ٹائم ہوتا وہ ساتھ نہیں لے پاتے ہیں اور جب وہ جو جنہت میں ہوتا ہے مگر یہ سب چیزیں جو ہیں تین چار جو چیزیں ہیں جو پرمکتہ سے پربھاوت کرتے ہیں اس میں کافی کٹنا ہی آتی ہے دیکھئے تمام ایسی اسیمبلیز ہیں جن کا کارکال پورا نہیں ہوا ہے یا ٹوینٹین ٹوینٹی نائن جو آپ نے کٹ آف ڈیٹ رکھی تھی کٹ آف یئر رکھا تھا اگر کیا تمام پولٹیکل پارٹیز سے اس پر سہمت ہی لینا آسان ہے اور اگر کیا ہم اس دشا میں آگے بڑھتے ہیں ون نیشن ون الیکشن سے کے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹوینٹی ٹوینٹین ٹک یہ پوسیبل ہے کہ ہم اس دش میں ایک ساتھ لوکل بوڈیز سے لے کر پارلیمنٹ کے الیکشن کرا سکیں میرا یہ ماننا ہے کہ دوہزار چوبیس پولسبل ہے اسیمبلی اور لوک سبائے ایک ساتھ کرنے کا دوہزار ٹوینٹین 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 میں ہم نیکس فیس پہ بھی جا سکتے ہیں جہاں پر نگر اکائیوں کا بھی چنوش کے ساتھ کروا سکتے ہیں وہ بھی ہم لوگ نے کس پرکار سے ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہم نے روٹنی ڈالی ہے اور پولٹیکل پارٹیز کی سہمتی آوشک ہے مگر ہمارا میرا بھی یہ ماننا ہے کہ آپ جیسے جو فورت سٹم ہیں جو ڈیموکریسی کے اور جو انیک جو بدھی جیوی ہیں وہ ایک ماحول بھی بناتے ہیں جو کی پبلک کو پرباوت کرتا ہے پبلک ایک اپینین بنتا ہے جب پبلک اپینین بنتا ہے جو اس کا ویروت کرتے ہیں پولٹیکل پارٹیز بھی کر سکتی ہیں کیونکہ ان کا کہیں نقصان ہوتا ہے جس کا فائدہ ہو رہا ہے ایکسٹینشن کا تو ساید وہ مان جائے مگر کچھ راجوں میں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جن کو نقصان ہوئے گا ان کا پریپون کرنے سے تو وہ ساید نہ مانے تو اس دشاہ میں پبلک اپینین بہت بڑی چیز ہوئے گی کہ ہم لوگ سب کو منا پائیں گے مگر کنسنسس بننا جروری ہے کنسنسس کا مرتب یہ نہیں ہوتا کہ ہنڈر پرسن میرا یہ ماننا ہے کنسنسس کا مرتب یہ ہوتا ہے کہ مجورٹی ایک ساتھ کھڑی ہو اس میں دو تین پرابلم آئیں گی سیدھاتنا جی پہلے تو جو آپ پر تینیور کٹیلمنٹ ہوگا وہ ایک بڑا مددہ ہوگا کیونکہ تمام راجیوں میں سمویدھانک طور پر جو سرکارے چنکے آئیں ہیں ان کے تینیور کا کٹیلمنٹ کے لیے کیا لوگ تیار ہیں پہلی چیز دوسرا کیا راجنیتک دلوں میں اس دیش میں کیا یہ پوسیبل ہے کہ اس پر ہم سہمت ہی بنا پائیں دیکھیں پہلے ایک ٹائم تھا کہ ہندوستان میں یہ چلتا یہ ہی ہوتا تھا کہ تو بعد میں میڈ سکسٹیز کے بعد یہ چینجز آنے شروع ہوئے ہیں مگر کہ الیکشن آپ کے ہر سال ہونے لگے پانچ سال پہ اسیملی اور لوگ سبا ہمیشہ ہوتا تھا مگر اس میں ایک آرگومنٹ آ سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی تھی جو یہ نرنے کرتی تھی وہ آرگومنٹ پھر سی کرا جا سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سنٹر میں ہے اور انیک راجوں میں 17-18 بڑے راجوں میں بھارتی جنتہ پارٹی یا اس کی سیوگی دل کے ساتھ وہ ساشن کر رہے ہیں تو پوسیبل ہے وہاں پر اور جہاں تک کی بیجے پی خود پہل کرے اور 2024 میں بیجے پی اپنے سٹیٹ جہاں وہ رول کر رہی ہے وہاں اس فارمولے کے ساتھ آئے باقی راجی بھی اس پر دباؤں میں آئیں گے یا باقی راجیوں میں بھی جنت سہیمتی بنے گی دیکھیں یہ اس میں بھی یہ پوسیبلٹی ہے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا مگر پوسیبلٹی بہت ہو سکتی ہے کہ کس دشاں میں جائے گا یہ مگر دیش کے ہتھ میں ضرور رہے گا اور الیکشن کمیشن کو بھی اس میں سوچنا پڑا کہ فائنل جو ایتھارٹی ہے جس نے اس پہ اپنا نرنے دینا وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا ہی ہوئے گا ہاں اس کے اندر سمیدانک طور سے بہت کانسٹیوشنل ایمنمنٹس چاہیے ہوئیں گے وہ آپ کو سٹیٹ سینٹر میں آپ پاس کرتے ہیں تو سٹیٹ میں بھی اس کو لے کے جانا پڑے گا تو یہ سب پہلو پہ ہم نے روشنی ڈالی ہے مگر کیا ہم یہ امید کریں کہ پیم نریندر موڈی کے اس کارکال میں ون نیشن ون الیکشن کو لے کر کوئی سیریز ڈیبیٹ یا پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ یا الیکشن کمیشن یا کوئی پولٹیکل ریفارم باڈی اس کو لے کر کوئی پہل کرے گی ہم ایکسپیکٹ کریں دیکھیں اس کی پہل تو پردان منتی جی نے کل سے شروع کر دی ہے اور ابھی ایک مہنا بھی نہیں ہوا شپت لیے ہوئے ان کا وہ انہوں نے لیا ہے کہ دیشت میں یہ ہونا چاہیے میرے کو لگتا ہے یہ ڈیبیٹ پردان منتی جی نے اپنے سیکنڈ ٹرم کے پہلے ایک مہنے میں کر رہے ہیں یہ دیش میں بہت بڑی ڈیبیٹ ہونی والی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دیش کی جنت اس کو سپورٹ کرے گی میڈیا اس کو سپورٹ کرے گی انٹیلیکشنلز انڈیا کے سپورٹ کریں گے کانسٹیوشنل ایکسپورٹ سپورٹ کریں گے اور فائنلی پبلک کے پریشن میں کچھ پارٹیاں بھی جو ہے وہ بھی سپورٹ کریں گے یہ دیش کے ہتھ میں یہ ہونا چاہیے ایسا میرا ماننا ہے کیا ایک آپ نے اور ریکمنڈیشن کی آپ کی کمیٹی نے کی اوٹرز کے نیم جو ہیں ان کے نام جو ہیں اوٹرز کے وہ آدھار کے ساتھ لنک کر دیے جائیں لیکن اس میں ایک اور پرابلم آئے گی کہ ایک کومن الیکٹرکل الیکٹرکل یعنی جو مدداتا سوچی ہے چاہے وہ گرامیڑ چھتر کی اور لوکل باڈیز کے الیکٹرکل الگ ہوتی ہے شہروں کے چناؤں کی الگ ہوتی ہے راجی سبہ لوگ سبہ کی الگ ہوتی ہے ان کو کیسے آپس میں سنکرونائز کریں گے یہ سب سے بڑی پرابلم ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں گے اسیم اسیمبلی اور لوگ سبہ میں کوئی دکت نہیں آئے گی اس کے اندر کیونکہ مور او لیس وہ ایک جیسی ہوتی ہے تو اس کو تو آپ کر سکتے ہم لوگ کر سکتے ہیں آرام سے پرابلم جہاں پہ آئے گی وہ نگر اکائی کی آتی ہے کیونکہ ان کے جو وارڈز ہوتے ہیں یا بلوکس ہوتے وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور اسیمبلی اور لوگ سبہ کے جو آپ کے مداتا کا یا بوت یا پولنگ سٹیشن ہوتا ہے وہ بڑے ہوتے ہیں تو اسی کے آدھار پہ ہمیں ان دونوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کمپیٹیبلٹی بنانے پڑے گی وہ possible ہے اس کو بلوکس بنانے پڑے گے اور اس کے اندر جو ووٹرز ہیں ان کو آپ کو ایک سمانتہ دینی پڑے گی تو وہ تھوڑے سے آپ کے لوگ سبہ اور ویدان سبہ میں وہ آپ کے پولنگ بوتس اور پولنگ سٹیشن بڑھ جائیں گے کیونکہ آپ کو ان کو نگر اکائی سے میچ کرنا پڑے گا تو یہ سب چیزوں کو ہم لوگ نے وستار میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے پورے دیش میں اتر پردیس ہی ہے ایک ایسا راج جس نے افیسیل ہی ایک کمیٹی فارم کی الیکشن ری فارم پہ آپ لوگوں نے اپنی ریپورٹ بھی دی میرا یہ ماننا ہے اور یہ پوچھنا بھی ہے آپ سے کہ یہ پہل آپ ہی کیوں نہیں کرتے ہیں یا آپ کی سرکار یہ پہل کیوں نہیں کرتی ہیں ہم پہل کریں دیکھیں ہماری پہل تو ہو نہیں خالی کونسٹیوشنلی ہم نہیں کر سکتے یہ ایک سمدھانک پرکریہ ہے جہاں پہ سینٹر بھی آئے گا سٹیٹس بھی آئیں گے اور الیکشن کمیشن بھی آئے گا اور ایشو جو ہے وہ ایک لارجر ڈیبیٹ کا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ہم لوگ فوکس کریں گے نہ ہی تم کرو ہم کریں یہ والے ڈیبیٹ میں آئیں گے تو ہم جو گول جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ اور بھی راجے ہو سکتے ہیں جو آپ نے کہا کیونکہ ہم لوگ زیادہ راجے میں رول کر رہے ہیں اب وہ اس دشاہ میں کیا جاتا ہے میں ابھی نہیں کہنا چاہوں گا بٹ اتنا جرور کہوں گا کہ جہاں پہ دیشت ہے وہاں پر کچھ بڑی پارٹیاں جو ہیں وشیش رکھ سے بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پہ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں جو الگ ہوئیں گے تو کیا سر آپ لوگ اور آپ کی پارٹی قربانی کے لیے تیار ہے 2024 کے لیے نہیں اس میں دیشت ہے تو قربانی کہاں سے ہو گئی دیشت میں کوئی چیز لے کے جائیں گے خرچہ کم دیش میں ہوئے گا لوگوں کو جو فٹیگ ہوتی ہے ووٹرز کی وہ کم ہوئے گی آپ کو ایک سیلیکشن کرنے کا پروسس اچھا ہوئے گا اور ساتھی ساتھ آپ کے پیرامیل میں پولٹی کربانی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اگر دوبارہ کارکال ملا تو وہ 2027 تک کا ہوگا تو آپ کو 2024 میں چھوڑنا پڑے گا تو سیاسی قربانی تو ہوئی گئی وہ ہمیں کرنا پڑے وہ آپ خالی اتر پردیش کی دشتری سے دیکھ رہے ہیں کہیں 2024 کے 2029 میں ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو جہاں پر کارکال بڑھتا ہے وہ بھی تو ان کو کچھ کو تو فائدہ ہوئے گا کچھ کو نقصان ہوئے گا مگر ایک دفعے تو جو آپ کو bitter pill جس کو کہتے ہیں وہ دیش کے ہتھ میں بہت شکریہ سبھاس کسیب جی بہت ہی جانے مانے سمویدھان ویشیشک ہیں ڈلی سے میرے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ کسیب صاحب آپ نے کارکم کو جوئن کیا میں آپ سے سمجھ نا چاہتا ہوں کیا کانشٹی ٹیوشنلی یہ possible ہے کہ اس دیش میں اس ورطمان جہاں تک سمویدھان کا سوال ہے بغیر کسی سمویدھان میں سنشودھن کیے یہ نتانت سنبھاو ہے سمویدھان کے سمویدھان بالکل آڑے نہیں آتا اور یہ نتانت سنبھاو ہے لیکن سرکار سنبھاو